سوالوں میں گھرے پردان منطری موڈی نے آکڑوں کے ساتھ ویرودیوں کو قرارہ جواب دیا ہے یشون سنہ اور عرنشوری کے بعد کل امیٹھی میں راحل گاندی نے دوپہر میں سرکار کی آردھک نیتیوں پر نشانہ سادھا جس پر پردان منطری موڈی نے شام ہوتے ہوتے قرارہ پلٹوار کیا دیکھئے راحل کے سوال اور پردان منطری موڈی کے جواب تو ہماری جی ایسٹی میں ایک ٹاکس تھا اور وہ کا اٹھارہ پرسنٹ کٹے آپ کے بات سنیں اور ہم نے کہا کہ بھئی بھئیہ ہتھارہ پرسنٹ سے زیادہ کسی کو ٹیکس نہیں دی رہا چاہتا بی جی پی نے جی ایسٹی کو لاغو کیا اگر جی ایسٹی کو سمجھنے تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے پانچ الگ الگ ٹیکس دے رہا دی اکٹھائیس پرسنٹر ٹیکس لگا دیا ہر پردیش نے الگ الگ کالوں میں لگا دیا چھوٹے سے دکانگار کو جی ایسٹی کو سمجھا گئے اور غلط جی ایسٹی لاغو کرتے ہیں جی ایسٹی کے سبن میں بھی کہنا چاہتا ہوں تین مہنے ہوئے ہیں تین مہنے کے بعد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہر چیز کو ہم نے بھلی بھانتی دیکھا ہے باریک سے باریک چیزوں کی فیڈبیک لیے اور جی ایسٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ اب تین سال ہو گئے ہیں ہم پوری طرح اس کا ریویو کریں اور جہاں جہاں بوٹل نیک ہے کٹھنائی آئے بیاپاری عالم کو دکت ہے ٹکنالوجی کی دکت ہے فارم بھرنے کی دکت ہے جو بھی دکت ہے اس کو ایک بار ریویو کیا جائیں اور سبھی پولٹیکل پارٹیاں سبھی سرکاریں کیونکہ سبھی راجل سرکار میں کوئی پولٹیکل پارٹی ہے مل کر کے اس کو بے کیا بڑھلاو کرنے کے آوشنکتہ ہوگی اس پر کریں اور میں دیش کی بیاپاری عالم کو ابیسواد جلانا چاہتا ہوں ہم لکیر کے بھگیر نہیں ہیں اور ہم کبھی یہ دعوان نہیں کرتے سب جان ہم کو یہ لیکن صحیح جیسا میں جانے کا پریانس ہے جہاں کہیں رکاوٹے ہیں تین مہنے میں جو انگو آیا ہے اس کے آدھار پر آوشنک جو بھی بڑھلاو کرنا ہوگا صدھار کرنا ہوگا یہ سرکار آپ کے ساتھ ہے